اسلام علیکم ویلکم بیک مسکان بوٹیکینڈ سیلائی سینٹر تو آج ہم آپ کے لئے اس دیوالی پر بہت ہی بیوٹی فول ٹیسلز لے کر آئے ہیں جو آپ گھر میں ون میٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بہت ہی دیکھ سکتے ہیں آپ بیوٹی فول ٹیسلز بنا رہے ہیں آپ لوگ پلیز ویڈیوز کو لاسٹ اینڈ تک دیکھیں تو یہاں پر ہم نے ایک فیبرک لیا ہے جو کی ہمارے ڈریس میں سے ہی سائیڈ میں سے بچا ہوا تھا اور لیس بھی ہمارے پاس بچی ہوئی رکھی تھی ہم نے کچھ چیز مارکٹ سے پرچس کر کے نہیں لائے ہیں جو ہمارے پاس بچا ہوا تھا ویسٹ اسی سے ہم بیسٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے تری سائیڈ میں لیس اٹیج کر دی ہے آپ کے پاس جو لیس ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں تو تری سائیڈ ہم نے یہاں پر لیس اٹیج کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈری لگائیں گے تو اس طرح سے لیس کو اٹیج کر دینا ہے اور بلکل اس کو ایک وال پارٹ میں ڈیوائٹ کر لینا ہے جو اس کا بیچ کا سینٹر پوائنٹ آئے گا وہاں پر ہم ڈری لگا رہے ہیں ڈری بنانے کے لیے ہمارے پاس فیبرک نہیں بچا تھا کپڑے کا اس لیے ہم جو بنی بنائی مارکٹ کی ڈری آتی ہے ہم وہ اس کو بیچ میں رکھ کر اور یہاں پر ہم سیدھی سلائی لگا دیں گے سلائی ہم کو وہاں لگانا ہے جہاں پر لیس نہیں لگی ہوئی ہے تھری سائیڈ میں ہم نے لیس لگائی ہے اور ون سائیڈ ہمارا ویتاوٹ لیس کا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو پلٹا کر سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے یہ ہمارا لپس بن گیا ہے لیکن اب یہ پورا نہیں بنا ہے اس کے اندر ہم فیبرک جو ویسٹ فیبرک ہے اس کے ہم بارک کترن کر لیں گے سیزر سے اور اس کترن کو ہم لپس کے اندر ڈال دیں گے تو لپس کے اندر اچھے سے ہم ڈال دیں اس کو فلیٹ کر دیں اچھے سے دبا کر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جہاں پر تھری سائیڈ پر ہماری لیس لگی ہوئی تھی وہاں پر ہمیں سٹیچنگ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے سٹیچنگ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیچنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا لپس ٹیسلز بن کر بیوٹیفل ٹیسلز بن کر کتنے اچھے لگ رہے ہیں جو مارکٹ میں بہت ہی مہنگے ملتے ہیں اور ہم گھر پر منٹوں میں خود بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آپ جتنے چاہے اتنے بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھری ٹیسلز بنائے ہیں جو ہو کی بہت بیوٹیفل لک دے رہے ہیں آپ لوگ پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں تب تک لیے بابائے اللہ حافظ فی امان اللہ